آج کی اہم خبر تبعی میں ایک کار سوار کو اجنبی کو لفٹ دینے کی نیکی پہنگی پڑ گئی ملزم مبال فون اور نگدی لوٹ کر فرار تبعی میں ایک کار سوار کو اجنبی کو لفٹ دینے مہنگا پڑ گیا اجنبی شخص نیکی کے بدلے میں کار سوار کو لوٹ کر فرار ہو گیا 51 سالہ ایرانی ڈرائیور نے بتایا کہ وہ رات کے وقت ایک ایریا میں گزر رہا تھا جب اس نے سڑک کنارے ایک شخص کو دیکھا جو ہاتھ کے اشارے سے لفٹ مانگ رہا تھا میں نے اسے مجبور دیکھ کر گاڑی روک دی اس شخص نے بتایا کہ اسے تھوڑی دور جانا ہے نیکی کے جذبے کے تحت جو ہی میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا تو اس نے اپنے باسوں میں میری کردند بوجھ کر دھمکی دی کہ میں اپنے پاس مجود رقم اور قیمتی سمان فوراں اس کے حوالے کر دوں ورنہ وہ گلہ گونٹ کر میری جان لے لے گا میں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے پاس مجود پانسو درہم اور مبال فون اس کے حوالے کر دیا اس نے مجھے کہا کہ میں پوری طور پر اپنے فون کا لاکھ کوٹ بتاؤں چونکہ اندیرہ تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ شخص اسلے کی مدد سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے اس لئے میں نے اسے کوٹ بھی بتا دیا دبائی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کا تعلق افریقی ملک کیمران سے ہے ایرانی شخص کو ریپورٹ کے بعد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ایرانی نے اس چالیس سالہ شخص کی پولیس اسٹیشن میں شناخت کر لی ملزم نے تفتیش کے دوران گیتی کا الزام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تاہاں ملزم کے قبضے سے لوٹا گیا فون برامت ہو گیا جس سے اس کے قصوروار ہونے کی تصدیق ہو گئی ملزم کے خلاف ڈکیتی اور دھمکیاں لگانے کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے اس مقدمے کی اگلی سمات 14 مارس 2021 کو ہوگی اور ناظرین مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ ہو لیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن بروقت ملتے رہیں آج کی اہم خبر امارتی ریاست میں سکنل کی خلاف فرضی کے واقعات میں بڑی کمی آگئے امارتی ریاست شارجہ میں اشارہ کٹنے کی سنگین خلاف فرضی کے واقعات میں بڑی کمی واقعہ ہوئی ہے شارجہ پولیس کے مطابق سال 2020 میں سگنل توڑنے کے واقعات میں 25.5 فصد تک کمی آگئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نویت کے واقعہ 100 فصد کی بجائے گھٹ کر 55 فصد رہ گئے ہیں اس سنگین خلاف فرضی میں کمی کی بڑی وجہ پولیس کی جانب سے اگاہی مہم ہے اس کے علاوہ ریاست کی کی گئی اہم روڈز پر مانیٹرنگ ڈیوائسز بھی نصد کی گئی ہیں شارجہ پولیس کی ٹریفک اینڈ پرپرولز ڈیپارٹمنٹ کے ڈریکٹر لیفٹیننٹ کنر محمد علائن نقبی نے بتایا ہے کہ 2019 کے مقابلے میں 2020 میں سگنل توڑنے کے واقعات میں بڑی کمی واقعہ ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اشارہ کاٹنے کی ایک بڑی وجہ دورانے ڈرائیونگ موبائل فونز کے استعمال کی وجہ سے اشارہ بند ہونے کا خیال نہ رہنا ریڈ لائٹ ہونے سے پہلے پہلے سڑک راز کرنے کے لیے حدیر افتار کو بڑھا دینا اور دیکھر بے پرواہی کی بجوہات شامل ہیں شارجہ میں جو شخص اشارے کی خلاف فرضی کرتا ہے اس کی گاڑی 30 روز کے لیے ضبط کر لی جاتی ہے اس کے ڈرائیونگ لیسنس پر 12 بالک پائنٹ کا اندراج کیا جاتا ہے اور 1000 درم کا جرمانہ بھی آئیت ہوتا ہے اس سنگین خلاف فرضی میں کمی لانے کے لیے شارجہ پولیس کے جانب سے موثر آگاہ مہم چلائی گئی ہے جس میں لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اشارہ کاٹنے کی صورت میں چاند لیوہ حادثات کی خطشات بڑھ جاتے ہیں لیفٹینٹ کرنر نکبی کا کہنا ہے کہ اشارہ کاٹنے کے خلاف فرضیوں میں کمی ہونے کے باعث ان کے باعث ہونے والے حادثات اور امبات میں بھی کمی آگئی ہے گزشتہ سال آورٹیکنگ کی وجہ سے کئی جانے جو ہم نے گوائی ہیں اور بہت سے ایسی نویت کے حادثات اور واقعات پیش آئے ہیں جن میں شدید زخمی ہوئے ہیں لوگ صرف دو افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ پولیس کی پٹرولنگ بڑھانے اور ریڈار کلوز سرکٹ ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے باعث میں ٹرافک خلاف فرضیوں میں بڑی کمی آ چکی ہے ناظرین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں شکریہ آج کی اہم خبر شارجہ میں غیر ملکی کارکنان کی بس کو خوفناک ٹرافک خاصہ چار ہلاک نو زفنی امارتی لیاست شارجہ میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کی بس کو خوفناک خاصہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں کمپنی کے چار کارکنان کی موت ہوئی ہو گئی ہے جبکہ نو زخمی ہو گئے ہیں جنہیں پوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے خلیج ٹائمز کے مطابق مرنے اور زخمی ہونے والے تمام کارکنان غیر ملکی ہیں حادثہ اتنا شدید تھا کہ چار کارکنان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے یہ حادثہ خور فکان روڈ پر انٹرسیکشن کے نزدیک پیش آیا ہے شارجہ پولیس کے پیٹرول اینڈ ٹرافک ڈیپارٹمنٹ کے ڈریکٹر میچر عبداللہ منظوری نے بتایا ہے کہ اس حادثے کی اطلاع صبح چھے بچ کر بیس منٹ پر محصول ہوئی جس کے فوری بعد پولیس کی ٹیمیں، ایمبولینسز، ٹرافک ایکسپرٹس اور پیٹرولنگ گاریاں جائے حادثہ پر روانہ کر دی گئی جہاں انہوں نے دیکھا کہ چار افراد موقع پر ہی جانگوا بیٹھے تھے جبکہ باقی نو میں سے کچھ شدید زخمی تھے اور کچھ کو درمیانی چھوٹے آئیں تھی زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتار منتقل کر دیا گیا اس دوران سرپ کو تھوڑی دیر کے لیے دونوں جانب سے ٹرافک کے لیے بند رکھا گیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق پتا چلا ہے کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس کے ڈرائیور نے اچانک اپنی لین بدلنے کی کوشش کی جس دوران بس اس کے کابو سے باہر ہو کر کئی کلابازیاں کھا کر اُلٹ گئی نتیجے میں چار افراد کی موقع پر ہی ہلاکت ہو گئی شارجہ پولیس چنرل کمانڈ کے جانم سے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور تمام ڈرائیورز کو تحقید کی گئی ہے کہ وہ اپنی پوری توجہ سے ڈرائیونگ کریں ہاتھے رفتار پکی پبندی کریں خصوصا انٹرشیکس سیکشنز اور ٹرنرلز میں داخل ہونے سے پہلے رفتار گھٹا لینا مناسب رہتا ہے ٹرافک کوانینٹ پر عمل کرنے سے آسانی زندگیوں اور قیمتی عملہ کا تحفظ ممکن ہو جاتا ہے ناظرین مزید اپ ڈیئرز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہم آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو پر وقت ملتی رہے شکریہ